اچھا بیٹھے آج میں آپ کو جو کالج یونیورسٹی اور سکول کے جو بچے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ روزانہ وہ کلاس میں کریں گے اور یہ کام کرنے میں آپ کے دس سے پندرہ سیکنڈ لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لیں گے یہ ایک ایسا سٹیپ ہے کہ جس کے وجہ سے آپ کی پڑھائی اور کلاس میں آپ کے جو آپ ٹائم گزارتے ہوں اس سے آپ کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا آپ واقعی آپ یہ سمجھے گے کہ آپ کچھ سیکھ کے نکلے ہیں اور وہ سٹیپ یہ ہے پہلے میں آپ کو وہ سٹیپ بتا رہا ہوں اس کے بعد اس کا آپ کو فائدہ بتا رہا ہوں وہ سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی بھی ٹیچر ہو کوئی بھی سبجکٹ کا کوئی بھی ٹیچر ہو جب وہ کلاس ختم کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلنے لگے آپ نے اس سے لازمی پوچھنا ہے کہ سر جو ہمارا اگلا جو لیسن ہوگا جو ہمارا اگلا پیریڈ ہوگا اس کا ٹاپک کیا ہے یہ آپ نے ٹیچر سے لازمی پوچھنا ہے جہاں تک میری اوبزورویشن ہے 99 فیصد صورتوں میں ٹیچر پڑھانے کے بعد بیسے کلاس سے نکل جاتا ہے نہ ٹیچر بچوں کو بتاتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے اور سٹوڈنٹ پیچھارے تو اکثر وہ پہلے سے بڑے آجز ہوتے ہیں کہ بس شکر ہے کلاس ختم ہو گیا اچھا جب آپ اس سے پوچھیں گے تو پوچھنے کے بعد بلکہ آپ ریگولرلی آپ کے جو ریجسٹر ہوتے ہیں جو آپ کی کوپیاں ہوتے ہیں یہ کوپی کے انڈ پہ نوٹ کر لیا کہ آج یہ ڈیٹ ہے آج ہم نے یہ ٹاپک پڑھا اور اگلا ٹاپک ہمارا یہ ہے تو جو آپ کا اگلا ٹاپک ہے گھر جا کر میں خال میں آج کل ہر بچے کی جیب میں موبائل تو ہوتا ہے گھر پہ لیپ ٹاپ دے ہوتا ہے اور میں خال میں کوئی بھی ایسا ٹاپک کسی بھی سپجک کیا سا ہے نہیں یہ جس کے اوپر یوٹیوب ویڈیوز نہ بینی ہو تو آپ گھر جا کر جو اگلے لیسن کا جو ٹاپک آپ کو ٹیچر نے بتایا ہے آپ نے اس کے بارے میں دو دو تین تین چار چار منٹ کے کوئی چار پانچ ویڈیوز دیکھ لیں آپ یقین کریں ٹیچر سے اکثر آپ کی تیاری بہتر ہو جائے گی تو جب اگلی دفعہ آپ کلاس میں جائیں گے آپ کنفیوز نہیں ہوں گے کہ آج پتنی ٹیچر آئے گا تو پتنی ٹیچر کیا پڑھا گیا کیونکہ آپ نے خود ٹیچر سے آپ نے پوچھا تھا کہ یہ ٹاپک ہے اور ٹاپک کے بارے میں آپ تیاری بھی کر کے آئے ہو یہ نہیں کہ آپ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اور اچھا سٹوڈنٹ وہ ہے جو ٹیچر سے کچھ وصول کرے یہ نہیں کہ ٹیچر اس کو کچھ دے تو وہ اس کو وصول کرے نہیں ٹیچر سے آپ نے اگلوانا ہے اچھا ٹیچر قابل ٹیچر فرشناز ڈیوٹی فل ٹیچر ان کو اس بات پر خوش ہی ہوتی ہے کہ ان کے سٹوڈنٹس ان سے پوچھیں تو کچھ آپ تیاری کر کے ہو اچھا ٹیچر کے اوپر اس کا اثر کیا ہوگا جو فرست کریں میرے جیسے کچھ پڑھنے پڑھانے میں جو کمزور جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ کبھی کبار اپنے پیریٹ کو وہ سیریس نہیں لیتے تو جب آپ اسے پوچھیں گے تو اس ٹیچر کو بھی احساس ہو جائے گا یہ پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں یہ پوچھنے والے بچے ہیں ان کو تو میں نے ٹاپک بتا دیا اب اس ٹاپک کے لیے تیاری بھی کرنی پڑے گی تو آپ کو جو ٹیچر ہے وہ تیاری کر کے آئے گا تو جو ٹیچر تیاری کر کے آتا ہے آپ اس سے بہتر سیکھ سکتے ہو اور جو قابل ٹیچر ہیں جو فرشناس ٹیچر ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے آپ ان کا ساتھ انوال ہو جائیں گے جب آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کو اس کو بھی خوشی ہوگی کہ بھئی یہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے تو یہ باقی یہ سبق میں یہ لیسن میں میرے پارٹنرز ہیں تو آپ کو کنفیوجن نہیں ہوگی یہ ایک طرح سے آپ کے لیسن میں آپ کی ایکٹیف انوالمنٹ جس کو کہتے ہیں جس میں آپ بھی یعنی کہ ٹیچر ہی پڑھائے گا ٹیچر ہی سکھائے گا ٹیچر لکھے گا پڑھے گا سنائے گا اور آپ بس سبزیوں کی طرح بیٹھے رہو گے تو یہ ایک ٹپ آپ لازمی کر لے کرو آج سے آپ اپنا ایک اپنے آپ کا جو رف ریجسٹر ہے یا آپ جو جہاں جس میں آپ نوٹس لیتے ہو اس کے انڈ پہ آخری کوئی پندرہ بیس پیجز اسی کیلئے رکھ لیں کہ ہر سبجیکٹ کا آپ ایک تین کولم بنا لیں ٹھیک ہے ڈیٹ پھر اس کے بعد آج کا ٹاپک اور اس کے بعد اگلا ٹاپک اس میں لکھ لیں تو اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا ایک سا فیڈ بیک لازمی مجھے دے دیں میرے اپنے جو میرا فیس بک اکاؤنٹ کامنیس میں آپ لازمی لکھ لیں اگر اس سے بہتر کوئی طریقہ آپ کے ذہن میں ہو سکتا وہ بھی آپ مجھے بتائیں I would love to learn from all of you all my teachers and my students Thank you very much Take care of yourself اللہ حافظ